اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریل نیوز نیٹ ورک اور ناظرین آج میں مجود ہوں لاہور پریس کلپ کے بلکل باہر جہاں پر الیکشن کی تیاریاں زور و شور کے ساتھ جاری ہیں اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دو ہزار بائیس کے الیکشن میں لاہور پریس کلپ میں تین سے چار جو گروپس ہیں وہ مدے مقابل ہیں اور آج ہم یہاں پر جو کارکنان ہیں صحافی امیدواران ہیں ان کے ساتھ بات کریں گے ان سے پوچھیں گے یہ جو صحافی ہیں اور ان کی جو فیملیز ہیں وہ ان کے لیے یہاں پر الیکٹ ہو کر الیکشن جیتنے کے بعد جو ہے وہ کیا ریفارمز لے کے آئیں گے آئیے ہمارے ساتھ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ آدم چوچ سب مجود ہیں جو کہ پائنیرز گروپ کی جانب سے لاہور پریس کلپ کے صدر کے الیکشن یہاں پر جو ہے وہ لڑ رہے ہیں ہم ان سے بات کر لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ صحافیوں کے لیے اور صحافیوں کی فیملیز کے لیے کیا ریفارمز لے کے آ رہے ہیں بھی رہے ہیں تو بتائیے گا کہ اس بار سر آپ صحافیوں کو کیا صحافیوں کے لیے کیا ریفارمز لے کے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ لاہور پریس کلپ صحافیوں کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ساتھ بہت ساری امیدیں وابستہ ہوتی ہیں کیونکہ جو ہمارا پروفیشن ہے اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ روزگار کا تحفظ نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ جب ساری زندگی ایک جرنلسٹ بچارہ نوکریاں کرتا ہے نوکری کرنے کے بعد ایک ریٹائرمنٹ کیا جاتی ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے ہم کوشش کر کے اپنے میمبرز کو کم از کم ان کی چھت کا ایک بندوبست کرتے ہیں پلوٹ کا بندوبست کرتے ہیں تاکہ اس کے بچوں کے تحفظ کا کوئی بندوبست ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ اس کی لائف انشورنس کا ہماری ایجمیٹ کرتے ہیں کہ ہم سب نے مرنا ہے سب نے جانا ہے ایک موت برحق ہے جب کوئی بندہ فوت ہو تو اس کی فیملیز ہیں ان کو پیچھے جانا وہ درب درب کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں ان کو کم از کم اتنا فنانشل ایک ریلیف ملے کہ وہ کچھ گزارہ کر سکیں صحافیق لونی میں صرف جو بڑا ساتھ نمبر سے نو سو سمتھنگ تھے ان کو پلوٹ مل گئے تھے ان لوگوں نے اپنے پلوٹ بیچ لیے گھر بنا لیے جو بھی کر لیا چند لوگ ہمارے تقریبا کوئی پونے دو سو دو سو قریب ایسے لوگ تھے جن کے پلوٹ اپے قبضے تھے دو ہزار اٹھارہ میں جب میں پریزیڈنٹ تھا لہور پریس کلپ کی ہسٹی میں پہلی دفع ہویا کہ میں نے ان قبضہ گروپوں کے ساتھ ٹکر لی اور میں نے ایک سو پلاٹ وکیٹ کروئے قبضہ گروپوں سے اور اپنے صحافیوں کو وہ ڈیلیور کیے جو متاثرین تھے ایکشن جو ہے نا کلپ کا اس میں تمام جو بھی کانسل میمبر ہیں ان کو یہ دیکھنا ہے کہ کمیونٹی کے لیے کون کچھ کر رہے ہیں تو اس کو ووٹ کریں دیکھیں سب سے پہلے آج اگر ایک کانسٹیبل چہید ہو جاتا ہے تو اس کو ڈیڑھ کروڑ روپیہ ملتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے تو ہم گورنمنٹ سے کوئی پیسہ نہیں مانگتے لیکن ہماری کمیونٹی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا ویج بورڈ جو ہے وہ آج تک نافذ نہیں ہوا تو جو ہماری کمیونٹی ہے جو پریس کلپ کے ممبر ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس طرف آئیں اور صحافیوں کا یہ سوچیں اور ہمیں ووٹ بھی اسی کو کرنا چاہیے جو ویج بورڈ ایوارڈ جو ہے وہ اس کی بات کریں سر کیا آلنٹک ٹھاک ہے جی الحمدللہ بالکل سران صاحب بتائیں کہ آپ کا جو گروپ پائنیرز ہے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں الیکٹ ہونے کے بعد صحافیوں کے لیے کیا اقدامات دیکھیں جی دیکھیں یہ جو پائنیر گروپ ہے یہ اس دفعہ جو ہے وہ شناعت اس کی ہوئی ہے اور پہلے جبکہ ہم جو ہے پروگریسیو کے ساتھ چلتے آئے ہیں اس کے بعد پروگریسیو لور بنا میرے جو قائد ہیں وہ آزم چوئی صاحب رانا محمد عظیم صاحب اور دیگر جو قائدین ہیں انہوں نے یہ مل بیٹھ کر کٹ جوڑ کر کے اس کے بعد یہ پائنیر گروپ کو جو ہے وہ آہ سامنے لے کے آئے اس کے بعد اس میں کافی دوست جو ہیں پریس کلپ کی جو سیاست ہے وہ تھوڑی سی ذرا ہٹ کے سیاست ہے یونین کے الیکشن سے ہٹ کے ہے یہاں پر میمبران جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ صحافی کمیونٹی کے لیے جو اچھے اقدامات ہوں اچھے کام ہوں فیملی کلپ بن جائے جی جیو جنگ گروپ کے سینئر کرائم ریپورٹر ازاہ شیریوانی جو اسٹر مرسند موجود ہیں لاہور پریس کلپ کے ازادانہ طور پر جو ہے وہ امیدوار ہیں مجھ سے بات کرتے ہیں کہ وہ صحافیوں کے لیے یہاں پر الیکٹ ہو کر کیا ریفارمز لے کے آئیں گے اسلام علیکم سر یار بات یہ ہے کہ یہ پہلی بات یہ ہے کہ جو الیکشن ہوتا ہے یہ ایک بہت اچھا جمہوری عمل ہے ہمارا ایک کیٹسیول ہے جو ہم ہر سال انجوائے کرتے ہیں اور اس میں مختلف ٹائم میں مختلف لوگ آتے ہیں اور اپنا اپنا رول پلے کرتے ہیں ہم جنرلیسٹ گروپ کی طرف سے یہاں پہ میں الیکشن لڑا ہوں پہلے میں آزاد لڑا ہوں پھر میں دوسری طفعہ جنرلیسٹ گروپ کی طرف سے لڑا ہوں بسیکلی میرا گروپ جنرلیسٹی گروپ ہے اور میں فنانس ایکٹری تھا میں آزاد بھی ہوا ہوں دوستوں نے پیار کیا محبت کی اور پھر گروپ کی طرف سے جیتا ہوں تو آپ نے دیکھا ہوا کہ ہم نے یہاں پہ اس کی ویل فیر کے لیے کلب کے جو ممبران ہیں ان کی ویل فیر کے لیے ہم نے بے انتہا بے شمار کام کی ہیں ہم نے بہت اچھی لائبریری کو اپ گریڈ کیا ہے اسے بہت اچھا بنایا ہے ایک ایگزیکٹیو روم ہم نے بہت سٹیٹ آف دی آرٹ جنرل سانہ بنایا ہے کلب میں کہیں بھی ایسی بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی کہ ہمارے پہ کوئی مہمان آئے یا کوئی ایسا وی آئی پی لوگ آئیں تو انہیں ہم کہیں بٹھا سکیں اور اس کے لیے ہمارے کیفیٹ ایریا میں ہم نے بہت اچھا انتظامات کیے ہیں اور انتہائی سبسٹرائی ریڈ پہ ہم جنرل سانے لوگوں کو کھانا یہاں پر دیتے ہیں اور الحمدللہ ہم نے بہت کامیابی سے اور بہت اچھے طریقے سے اسے منیج کیا ہے لوگ تاریف بھی کر رہے ہیں لوگ دیکھ بھی رہے ہیں تین سال پہلے جب ہم یہاں پہ نہیں تھے تو کلپ کا بہت برا حشر تھا اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بابر ڈوگر صاحب موجود ہیں جو کہ لاہور پریس کلپ کے صدر کے الیکشن جو ہے وہ یہاں پر لڑ رہے ہیں اور فرنس گروپس اور پروگریسیف جو ہے وہ ان کی جانب سے گروپس کی جانب سے یہ یہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ الیکٹ ہو کر صحافیوں کے لیے کیا نئی ریفارمز لے کے آئیں گے اسلام علیکم سر اسلام علیکم اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ اگر آپ کا پینل ماشاءاللہ اگر ہو جاتا ہے آپ الیکٹ ہو جاتے ہیں تو سر آپ صحافیوں کے لیے کیا نئی ریفارمز لے کے آئیں گے ریفارمز پہلی بات یہ ہے جب میں سیکریٹی الیکٹ ہوا تو اس کے کچھ اوبجیکٹیو سے یہ دل میں خواہش تھی کہ یار جنرلسٹوں کے مسائل کو حل کروں جو اہم ایشوز ہیں گھر رہے ہیں تو اہم ایشو تھا وہ دوزار ساتھ میں اہم ایف بلوگ جو تھا وہ اناؤنس ہوا تو دوزار انیس تک وہاں پر کوئی ڈویلپنٹ نہیں تھی تو میں نے خود ہی انیشیٹیو لیا اس وقت اور وہاں پر ایف بلوگ کا جو کام تھا اس کی ڈویلپنٹ جو تھی وہ میں نے وہاں پر شروع کروائی اچھا میں یہ آپ کو بتا دوں کہ میری ساری عمر میں نے سیبل بیروکیسی کی ہے بیروکیسی میں میرے اچھے کانٹیکس ہیں تعلقات ہیں تو یہ وہ ایشوز ہیں جو بیروکیسی سے ریلیٹڈ ہیں تو وہ ظاہری بات ہے کہ پھر میں نے وہ کانٹیکس کو یوز کیا ایپ لوگ کا کام کیا بی بلوگ کا جو ایشوز بی کا بلوگ میں جو ایلیگل رییڈنٹس ہیں یا جو قبضہ ہے اس حوالے سے میں نے بورڈو ریوینیو میں وہ جو کیس تھا اس کو ختم کروانے کے لیے بڑی افٹ کی فیس ٹو خاص طور پر جو فیس ٹو تھا اس کے حوالے سے میں نے خاصی میٹنگ کی لیکن انفورچنیٹی مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت جو پریڈنٹس ایچن ساری صاحب میں نے جتنی بھی افٹس کر رہا تھا اس میں سب سے جو بڑی رکاورٹ تھی وہ میرا پریڈنٹی تھا سیکریٹی کی جو پاورٹ ہوتی ہیں وہ بڑی لیمیٹیڈ ہوتی ہیں وہ اس کلپ کا کسٹوڈین ہے انچارج ہے لیکن یہ جو بڑے اشہو ہیں ان سب کو صدر دیکھتا ہے تو الٹیمیٹی میں یہ ریلائزیشن ہوئی کہ جناب اس کے ہوتے ہوئے یہ سارے مسئلے حل نہیں ہو سکتے اگر ان کو حل کرنا تو پھر آپ کو پریڈنٹ کا الیکشن لڑنا پڑے گا تو پچھلے سال میں پریڈنٹ کا الیکشن لڑا ایک نیا گروپ بنایا ہمارا مقابلہ جو تھا وہ جرنلسٹ اور پروگرسیو جو تریڈیشنل قسم کے دو پینلز ہیں ان کے ساتھ ہوا تو اللہ نے یہ تھا کہ میں دوسرے نمبر پر آیا تو اس دفعہ عبدالبید جیس ساجی صاحب جو میرے مقابل تھے ان کو پانچ سو ستر ووٹ پڑے مجھے پانچ سو نوے پڑے ہمیں تقریبا پورے بارہ سو ووٹ پڑے اور عرشت صاحب سات سو تیس لے کے جیت گئے تو اس دفعہ ہم نے آپ اس میں الائنس کر لیا اور اس الائنس کے نتیجے میں یہ ہے کہ بڑی ہوپ ہے کہ انشاءاللہ ہم سیٹ نکالیں گے اور اگر مجھے موقع ملا اگر کمیونٹی نے مجھے موقع دیا تو یہ میرا کمیونٹی سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ میں فیس ٹو اس کیشو کو ریزولف کروں گا حل کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایپ بلوگ والے تو اپنا گھر بنانا شروع کر دیں گے اور یہ جو قبضہ مافیا نا اس سے میں جان چھڑا ہوں گا اور ہمیں ایک لوگوں سے اپیل بھی ہے میرے اپنے سارے دوستوں سے اپیل بھی ہے کہ وہ ڈالنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ پلوٹ مافیا کون ہے پروپٹی ڈیلرز کون ہے اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو یہ ان کے پلوٹوں کو بیٹھ کے ان کے پلوٹوں پر سیاست کر رہے ہیں تو خدارہ ایسے لوگوں سے بچیں جو قبضہ گروپ ہیں پاکستان کے جنرل سیکٹری ہمارے ساتھ رانہ زیم صاحب اس سے موجود ہیں ان سے پہلے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کون سے گروپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ جو دو ہزار بائیس کا الیکشن ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں السلام علیکم سلام سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کون سے گروپ کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن ہمارا گروپ ہے پائنئر گروپ ہے اور اس میں وہ تمام لوگ موجود ہیں جو پریس کلپ کی ہسٹری پریس کلپ جو ہے اس کی تقدیر بدلے بارنا روڈ عدا کرتے ہیں اور آزم چوچھ صاحب یہاں بے سلاحاتی امیدوار ہیں اب میاں بے صاحب سیکٹری کا امیدوار ہے اس طرح پوری ٹیم موجود ہے تو ہمیں یقین ہے کہ اس جمہوری عمل میں ہمارے ساتھی جو ہمارے صحافی ساتھی ہیں جو کلمہ مزدود جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی پائنئر کو ووڈ دیں گے اور پریس کلپ کی تاریخ کو تبدیل کریں گے جی بلکو اچھا سب پانئر گروپ جو ہے الیکٹ ہو کر صحافیوں کے لئے نیو ممبرشپ کے حوالے سے کیا اقدامات لے کریں دیکھیں ہمارا بلکل پہلے بھی اس پریس کلپ کے اندر جو اثر جینون صحافی ہیں ان کے لئے اگر کسی نے کام کیا تو اس کا نام آزم چوچ صاحب ہے تو اب بھی جو کام کریں گے وہ آزم چوچ صاحب کریں گے ہر وہ شک جو صحافی ہیں اور جس کو اس کو حق ہے کہ وہ کسی بھی پریس کلپ کا ممبر بنے یہ ضروری نہیں ہے کہ پریس کلپ کے اندر ایک مروپریو اور نیو جو ہمارے جنرلسٹ آرہے ہیں جو نئے جنرلسٹ آرہے ہیں جن کی تعداد زیادہ ہے اور ان کو چاروں کو ممبرشپ نہ ملیں ہم پہلا کام جو ہمارا ہوگا وہ یہی ہوگا کہ نیو جنرلسٹ جو ہیں ان کو ممبرشپ دی جائے اسوسییٹ ممبر بنائے جائے پھر کونسل ممبر بنائے جائے تاکہ وہ ان تمام سہولتوں کو ان کو بھی میجسر ہو سکیں جو ایک عام دوسرے ممبر کو میسر ہیں جیو جنگ گروپ کے سینئر کرائم ریپورٹر احمد فراز صاحب جو نائب صدر لاہور پریس کلپ کے جہاں پر امیدوار ہیں جنرلسٹ گروپ کی جانب سے ان سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ یہاں پر الیکٹ ہو کر جنرلسٹ اور جنرلسٹ کی جو فیملیز ہیں ان کے لیے کیا ریفارنز لے کے آئیں گے اسلام علیکم صاحب ریفارنز جو لانی تھی وہ ہمارے صدر لاہور پریس کلپ ارشد انساری صاحب وہ لات چکے ہیں دیکھیں پچھلے تین سالوں میں ارشد انساری نے اور ہمارے جنرلسٹ پینل نے پریس کلپ کے لیے جو کیا ہے وہ کسے نے آج تک نہیں کیا ہم نے ہمیشہ جب بھی جنرل کونسل کا اجلاس جب شرکت کی تو اس میں پتا یہ تصل تھا کہ جی دو لاکھ روپے بیلنس ہے تین لاکھ روپے بیلنس ہے یعنی کہ اب آپ یقین کریے گا نوے لاکھ روپے بیلنس چھوڑ کے رات جا رہا ہے جنرلسٹ گروپ اور یہ ایک سال میں دو کروڑ دس لاکھ روپے کے ہمارے اخراجات ہوئے ہیں جس میں ابھی نوے لاکھ روپے بیلنس میں موجود ہیں ہم نے یہ جنرلسٹ گروپ جب آیا ہے چھے چھے ماہ کی تنخائیں تھی یہاں کے ورکرز کی وہ دی ہیں کنٹین کو چلایا ہے نیا فنیچر آیا ہے یہاں پہ لانچ بنایا ہے بے انتہائی آمے کام کی ہیں اور ابھی بھی ہمارے پاس جو فیز ٹو ہے جس کا ہم نے کام شروع کر دیا ہے وہ انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہوگا ہمارے ساتھ مجھائی شیخ صاحب کرائم ریپورٹر بھی موجود ہیں جو کہ جنرلسٹ گروپ کے بہت بڑے سپورٹر ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کمپین کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے جی سر کیا حال آپ پہ ٹھک تھا کے جی اللہ کا شکر ہے جو احمد فراز صاحب نے ابھی بات کی کہ کافی کچھ جنرلسٹ پینل نے گزشتہ کئی سالوں سے بہتری لائے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر سال بہتری کی گنجائش ہوتی ہے چاہے وہ جنرلسٹ پینل ہو چاہے کوئی دوسرا پینل ہو لیکن جنرلسٹ پینل نے ہمیشہ تیزی کے ساتھ ریپورٹلی کام کیا ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا یہاں پر ہم نے مشترکہ پینلز کے جو امیدوار ہیں امیدوار پرے صدر پریس کلپ اور نائب صدر پریس کلپ اور جو دیگر امیدوار تھے یہاں پر ہم نے کرائم ریپورٹر سے بات کی اور جیسا کہ آپ نے سنا ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس گروپ کو سپورٹ کریں گے جو کہ صحافیوں کے فلاو ببودھ کے لیے کام کرے گا دوسری جنرلسٹ گروپ کے جو صحافی تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ پچھلے گزشتہ تین سال سے یہاں پر جنرلسٹ گروپ اپنی خدمات موقت بتائے گا یہ دو ہزار 22 کا الیکشن جو ہے وہ کون جیتا ہے 26 دسمبر جو ہے فیصلے کا دن ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ایک کرائم ریپورٹر ینگ جنرلسٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ اسٹرم موجود ہیں کرائم ریپورٹر حمود و رحمان جو کہ کے ٹونٹی ون میں اسٹرم اپنی کرائم ریپورٹر کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ہم ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام سر بتائیں آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں کون سا گروپ ہے اور صحافیوں کی ریفارمز کے لیے جو یہاں پر گروپ الیکٹ ہو کر آئے گا اس کو کیا اقدمات کرنا چاہیے جی بالکل میں سب سے پہلے تو آپ کے چینل آرن ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں پہ انہوں نے صحافیوں جو لوگ پوری مطبقے جو ہے سوسائٹی میں ہر طبقے کی آواز بنتے ہیں ان لوگوں کی آواز بنے ہیں یہاں پہ اور جہاں تک بات سپورٹ اور ووٹ کی ہے تو ابھی مجھے ماشاءاللہ پانچ سال ہو گئے ہیں مسکل میں جنرلزم کر رہا ہوں لیکن انفورچنیٹلی جیسے آپ کو بتا یہاں پہ سٹیٹس کی ہوئے تو میری میمبرشپ تو نہیں ہو سکی لیکن یہاں پہ ہمارے کرائم ریپورٹرز جو مطبقے چیف اور سینئر ریپورٹر ہیں احمد فراد صاحب وہ الیکشن میں آ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم برپور ان کی سپورٹ کریں گے اور اگر بات کی جائے صدر کی کلاب میں جو ہے ہم اس کو فیملی کلاب نہ سکیں بابر ڈوگر صاحب فرنڈز گروپ کی جی جی بالکل جو فرنڈز گروپ کے بابر ڈوگر صاحب میں جس بابر ڈوگر صاحب کیونکہ عبد المجید ساجے صاحب نے بھی کام نہیں کیا انساری صاحب نے تو نہیں کیا انہوں نے بھی نکیا بابر ڈوگر صاحب سے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ کلاب کو ایک فیملی کلاب بنائیں گے اور صحافیوں کی جو فلاح و بحبود ہیں اس کے لیے یہ صحیح معنوں میں جو ہے اپنا جو ہے کام کریں گے اور صحافیوں کو بتائیں گے کہ صحافیوں کی واحد وہ نمائندہ آواز ہیں جو صحافیوں کے تحفظ کے لیے ان کے بچوں کی تعلیم اور ان کے گھروں مطلب کے سیکیور کرنے کے لیے ان کے مستقبل میں ان کے ساتھ جو ہے چلیں گے جی بالکل جیسا کہ آپ نے دیکھا عمود و رحمان سے ہماری بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فرنڈز گروپ کے جو صدر ہیں بابر ڈوگر صاحب جو کہ امیدوار پریس صدر ہیں لہور پریس کلپ کے یہ ان کو سپورٹ کریں گے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بابر ڈوگر صاحب ایک ایسے جو واحد جو امید ہیں صحافیوں کے لیے جو کہ یہاں پر صحافیوں کی فلاح و بحبود کے لیے کام کریں گے اسی طرح آپ نے سنا کہ دیگر صحافیوں نے بھی اپنے اپنے جو لیٹران ہیں ان کی جو ہے وہ یہاں پر انہوں نے کمپین کے حوالے سے باتیں کی ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ہم کس گروپ کو سپورٹ کریں گے اور جو دوسرے گروپ تھے ان گروپ میں سے بھی جیسا کہ ہم نے لیٹران سے بات کی امیدواران سے بات کی ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم صحافیوں کی فلاح و بحبود کے لیے کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے تو اسی کے ساتھ اپنے مزبان حسن افتحار ڈوگر کو اجازت دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی نیکس پروگرم میں اللہ حافظ